کہ یہ جنہوں نے بنائی ہے خصوص ایجنڈا ہے اور اس میں اپنے منظور نظر افرار اور جو کاروبار کرنے والے صحت کا اور تعلیم کا اور میڈیکل سائنسز کا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم عام معنوں میں انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں اور ایم ڈی کیٹ جسے کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے پچھلے سال تک یہ ہوتا رہا کہ یہ پروینشل بنیادوں پر ہوتا تھا جس کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق سوال کیے جاتے تھے ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پچھلے جو ہے وہ نمبرز ہوتے ہیں اور ان سب تمام چیزوں کا ایک اگریگیٹ بن کر بچے اور جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس بات کلیجبل ہوتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کالیجیز یونیورسٹریز میں داخلہ دیا جائے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو بہت محدود سیٹس ہیں اس کے بعد پھر ظاہر ہے پریویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹیسٹ کی ضرورت اگر ہمارے ملک کا نظام انٹرمیڈیٹ کا اگر اچھا کر دیا جائے اور یہ جو پچاس طرح کے نظام چل رہے ہیں اس کو ایک سسٹم کے اوپر لے آئیں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو بار بار ٹیسٹ گزرنا پڑے لیکن بہرحال آپ جو چیز رائج ہیں اس میں تو کم از کم لوگوں کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے لیول پلائنگ فیلڈ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایک جیسا موقع دیجئے آپ اور وہ اسی وقت مل سکتا ہے کہ جو نصار پڑ رہا ہے جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ سوال کریں اب جس دو سو ایم کیوز دو سو ہوتے ہیں ایم سی کیوز اس میں سے اگر ہماری بچیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسی منٹل تفنیس کی تو ایڈیوکیشن ہوتی نہیں ہے نا کہ وہ چیزوں کو نروس ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان سوالیں تو ہمارے سلیبس میں سے ہی نہیں ہیں تو جو آتا وہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں ہم بھی تو اسٹرونٹ رہے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ پیپر پڑھتے ہو تو جب پہلے کام تو انہوں نے یہ کیا کوئی یہ بات کرنی بھی تھی تو کم از کم ایک سال پہلے بتاتے نا اور پھر ان کی ذمہ داری تھی سلیبس کو ایک کریں آپ اور آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں دوسرے سلیبس کے مطابق پھر اس کے بعد چونکہ یہ اب پروینشل سبجیکٹ ہے تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہر جگہ اپنا اپنا حساب چل رہا ہے پنجاب میں الگ طریقے سے مارکنگ ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیڈرل میں الگ طرح سے ہوتی ہے یہاں پر نائنٹی ون نائنٹی ٹو پرسنٹیج کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹاپ کر جاتا ہے پنجاب میں نائنٹی ایٹ پرسنٹیج تک بھی جو ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے اب یہ بھی ہماری سائنس سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں سے آتی ہے ہوتا ہوگا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لیکن ہم نہ پنجاب کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ بلوچستان اور کیپی اور نہ سن کے حوالے سے ہم تو میریٹ کی بات کر رہے ہیں ہم حق کی بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سیلیبس اگر سن کا ہے تو ٹیسٹ بھی سن کے سیلیبس کے مطابق ہونا چاہیے اور یہی وہ بات کی جب کوٹ میں گئے تو کوٹ نے بھی یہ بات کہی کہاں ایسا ہی ہونا چاہیے اس پر اگریمنٹ ہوا ہے یعنی مان گئے ٹی ایم سی کے لوگ جس کا یہ کاغذ بھی موجود ہے اور جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کاغذ کے لیک ہونے کے نتیجے میں اب ٹی ایم سی کی طرف سے تھرٹ بھی آ رہے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے میں نہیں کہتا کہ میں کسی ایک کے کہنے پر یہ بات کہہ دوں لیکن اس کی انکوائری کریں کہ یہ کیا دہشتگردی شروع کر دیئے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورٹ کی ڈائریکشن سیں اور اس کے نتیجے میں جب یہ تیہ ہوا تھا کہ سیلیبس کے مطابق ہوگا تو سیلیبس کے مطابق کیوں نہیں ہوا اس لیے ہم کسی گریس مارس کی بات نہیں کرتے ہم سمپل کہتے ہیں کہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے آپ سب میں اسٹوڑنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اگری ہیں ہم ریکنڈکٹ کروانے چاہتے ہیں اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ میں ہی چاہیے سب کو جو ہے وہ ایک جس طرح کی تعلیم حاصل کی اور جو سیلیبس ہے اس کے مطابق ایم سی کیوز آنے چاہیے اور امپورٹنٹ بات دیکھیں بڑے اپنے آپ کو سپننے خان کہتے ہیں کہ ہم نے ہم تو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو پاکستان کو یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے جو کاربن کاپی ملا کرتی تھی وہ کاربن کاپی بھی ان کو نہیں دی گئی اس کا مطلب ہے دھاندلی کا آغاز تو وہیں سکر دیا ہی ہونے اپنی مرضی اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا انہوں نے کون سے نمبر پر جو ہے وہ ٹک کیا تھا جب کاربن کاپی ہوتی ہے تو پھر اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کی کاپی اور یہ جو ہے وہ میچ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں سے انہوں نے شروع کر دیا کہ اپنی مرضی کا ریزل بنانا ہے نمبر اس میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو اس ریزلٹ میں نام کچھ ہے نمبر کچھ ہے ایسا یہ بھائی اسی طرح سے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا پروفیشنلزم ہے یہ کون سا ادارہ آئے جو ہے اس ٹیسٹ کو کنڈک کر رہا تھا کہ جو یہ نہیں کر سکا کہ نام اور نمبر کو جو ہے وہ سیم کر دیے جائے جو رول نمبر ہوتا ہے انرولمنٹ ہوتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر فلوز موجود ہیں تو ہماری پاکستان کی جتنی عدالتیں جہاں جہاں کیسز موجود ہیں سندھ آئی کورٹ میں موجود ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں موجود ہیں اور یہ بہت سیریس محال آئی کورٹ میں موجود ہے پشاور آئی کورٹ میں موجود ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور میں آپ لوگوں کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ لاکھوں بچوں کا مسئلہ ہے یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور آپ ہمارے حالات کو دیکھیں ملک کے اس طرح سے آپ اگر ان کو مایوس کریں گے یہ کہاں جائیں گے اور ریکنڈکٹ ہونا چاہیے اور پھر اس میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے اور یہ جو ریکنڈکٹ کیا جائے اس میں کم از کم جو ہے مہینے چالیس دن کا موقع ان لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ یہ سب لوگ پڑھیں سب پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور یہ جو پرائیوٹ مافیا کی تعلیمی دشتگردی شروع ہو گئی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس لیے جماعت اسلامی اس پر بہت سٹرونگ اپنا موقع رکھتی ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے سب کے لیے برابر کے مواقع ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خرید سکتا ہوں تو میرا بچہ پڑھے گا اور جو نہیں خرید سکتا وہ نہیں پڑھے گا اس سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی کہیں ہو نہیں سکتی ہے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا خواب دیکھا 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 پاکستان کے جس کا تعلق عوام سے ہے اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے سب ایک پیچ پر ہیں اگر پاکستان میں تعلیم کا بیڑا غرق کرنا ہو تو اپوزیشن بھی یہی کام کرتی ہے چونکہ ان کے پاس بھی یہ معافیاز موجود ہیں مہنگائی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں یہ کون وزیر ہیں کون مشیر ہیں یہ سارے پچھلی حکومتوں کے وزیر مشیر ہیں جو پریزنٹیشنز دیتے ہیں پرائم منسٹر کو اور جو سوانہ خواب دکھاتے ہیں کہ معیشت آگے بڑھ گئی ایڈیوکیشن میں آگے چلے گئے اور جو ہے عبدے تو بس فتح کر لیا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور ان ہمارے قوم کے مستقبل بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ریکنڈکٹ اسٹریس کا ہونا چاہیے اچھا آج ہم جو ہے وہ ہمارے سید بور رشید صاحب اس کو سن اسمبلی میں اس مسئلے کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اور پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات کریں گے نوٹ کر آتی ہے انہوں نے وہاں پر اس کے بعد ہم ان اسٹریڈنٹ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی خود بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کسی ان کی وجہ سے نہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے ہم احتجاج بھی کریں عدالت سے رجوع بھی کریں اور جو کیسز اس میں موجود ہیں اس میں ان کی پوری معاونت بھی کریں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک سیریس پارٹی ہے ہم جن ایشیوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں پھر اس کو ایسے مولک نہیں چھوڑ دیتے پولٹیکل پوائنٹ اسکوری نہیں کرتے بلکہ انشاءاللہ اس ایشیو کو ہم پروپر طریقے سے قانونی طور پر بھی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور یہ ان سٹوڈنٹس نے جو بھی فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر مشابرت کریں گے اور اگر ان کو انصاف اس طرح سے نہیں ملتا اس نظام سے تو پھر ہم اپنا احتجاج کا ہر حق استعمال کریں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے حکومت دیکھ لے اور پوری سسٹم دیکھ لے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا ٹھیک ہے وہ جو آپ سائنس وائنس کے وزیر میں جو آج کر آپ سمجھتے ہیں اتنی سیریس پریس کانفرنسوں میں اس طرح کے لوگوں کے نام دوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی سیریس مسئلے پر میں اس طرح کیا وقت ضائع کروں آپ کا قوم کا ان جو حالہ کے نام لے لے کر خیر میں سمجھتا ہوں کہ رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ ساری کے ساری پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہے وہ دیکھیں اپنے پورے کلیمز جو انہوں نے کیے تھے دعوے کیے تھے بھئی اسی نوجوان نسل نے ان کا ساتھ دیا تھا نا اور اس لیے دیا تھا کہ یار ہماری حالات بدل جائیں گے نظام بدل جائے گا اب وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور وہ کن لوگوں میں گھرے میں اچھا یہ گھرے ہوئے والا کام بھی انشاءاللہ ایک آت سال میں پتہ چل جائے گا گھرے ہوئے ہیں یا خود بھی شامل ہیں سب چیزوں میں کل بنی گالہ کا ہو گیا نا ریکولرائز سب چیزوں میں پتہ چاہتے ہیں سوسائیٹیز کے لوگ آتے ہیں برسہ برس سے رول رہے ہیں کوئی پوچھے آپ نے دیکھا یہاں پر کیا الیکٹریٹ جو کچھ اس تو پورا سسٹم کلیپس کر چکا ہے لیکن جماعت اسلامی تو اقتدار میں نہیں ہے لیکن ہم نے کہ جتنی اقتدار والی پارٹیاں ہیں وہ تو کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں سب نے اپنی اپنی حکومت میں کس گزارتیں پکلی ہوئی ہیں کوئی صوبائی حکومت میں اور میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا اعتماد کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مستقبل ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہمارا اعتماد ہے اس بات پر انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہوگا نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا صوبائی سطح پر ہونا چاہیے نا اور ایک جو اچھا ہوا آپ کے سوال سے یہ بات نکلی ہے کہ وہ جو مسئلہ پرسنٹیجز والا اور یہ ہے اس میں ڈومیسائل کا ایشو بھی ہے انہوں نے پہلے اب تو ویسے تو خیر ڈومیسائل کا بھی ایک بڑا لمبا ایشو ہے کہ جالی ڈومیسائل بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے اب چونکہ ڈومیسائل کی ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کہیں پر پرسنٹیجز دینے کا رجحان زیادہ ہے کہیں پر کم ہیں اب ان دونوں کو لاکر آپ ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور جب ڈومیسائل کی بھی شرط ختم کر دیتے ہیں اور صوبائی سطح پر کنڈگ بھی ختم کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈسکرمنیشن پیدا ہو جاتی ہے ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے قوم کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے طالب علم کا بھی اتنی حق ہے جتنا سندھ کے طالب علم کا لیکن پھر سندھ کے طالب علم کو کراچی کے طالب علم کو حیدرباد کے طالب علم کو لڑکانہ کے طالب علم کو بھی وہ موقع ملنا چاہیے جو موقع اس وقت لاہور اور پشاور اور باقی جگہوں کے لوگوں اس لئے پاس ہے غلط ہے ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو اس لیے کہ یہ بل انہوں نے جس طرح اور بہت سارے ایف ایف ٹی ایف ٹائپ کے بل انس پہ سب اپوزیشن اور نہیں سب اکٹے ہوتے ہیں ایک سیٹنگ بنا لیتے ہیں ایک خاص وقت کے اندر کچھ لوگ باہر اعتجاج کر کے واقع اوٹ کر کے چلے جاتے ہیں پیچھے سے سارے بل منظور ہو جاتے ہیں تو یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا قتل عام ہوتا ہے ان اسمبلیوں کے اندر تو اس طرح سے یہ بل پاس کرتے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب اس لیے کہ یہ میڈیکل مافیا تو آپ دیکھیں نا کیا کراچی کے اندر جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اب یہ ان کا امتحان بھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں ازرا پیچھو صاحب جو پہلے ہی اپنے چلڈن اسپطال کا بیڑا غرب کیے ہوئے ہیں وہ اب ان کے لیے کیا کرتے ہیں تو صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی یا یہ پوری صوبائی اسمبلی حکومت اگر کھڑی ہو جائے اس مسئلے پر تو کوئی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی یہ مراد علی شاہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا مسئلہ ٹیک اپ کریں اور ان کا حب دلائیں اور صوبائی سطح کے اوپر یہ ٹیکس کنڈکٹ ہو آو بیٹا یہاں سے بات کرلو مختصر بس ایک ہی بات چلو سر پیپر جب آیا اس کے بعد شوشل میڈیا میں ملکل وائرل ہو گیا کافی مشہور کوچنگ کے ٹیچرز نے اس کو سولف کیا اور بچوں کو سینڈ کیا کہ آپ اپنا سکور خود ریچیک کر لیں جب بچوں نے سکورنگ نکالی کافی سٹوڈنٹ کی سکورنگ ہائی جا رہی تھی لیکن جب ان کا ریزلٹ آیا تو سکور بلکل اس کے برقس آیا سم بان سکورنگ ون سیونٹی اس کے بعد ان کا سکور آ رہا ہے ون ففٹی اور کچھ سٹوڈنٹ کا ان کے ایسپیکٹڈ سکور سے بھی اوپر آیا ہے تو سر آپ اس پوائنٹ کو ہائلائٹ کریں کہ میرٹ کا کس طرح فریابہ کیا جائے گا سر یہ کافی سٹوڈنٹ موجود ہیں میں آپ کو دکھا سکتی اس سٹوڈنٹ کو دیکھ سن لیا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے سے یہ جانی یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں پہلے یہ پہلے ہم سنا کرتے تھے پیپر آؤٹ ہو گیا تو اب اس پورے سسٹم کے اندر بھی کام ہونے لگے کہ جب اتنی کمپیٹرائزیشن ہو گئی ہے کہ پہلے سے جو ہے پیپر آؤٹ ہو جائے ہیں منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ یہ فرام کر دی جائے تو اس سے بڑھ کر ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو ختم کر کے دوبارہ سے ریکنڈکٹ آف ایمکیڈ ہونا چاہیے پروویشنل ایمکیڈ آجا پچیس ہزار پچیس ہزار بچے تو ابھی 33 پرسنٹ پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے پچیس ہزار بچے تھے جس میں سے 33 پرسنٹ پاس ہوئے ہیں اور سبغوں میں اور دوسرے باقی سبغوں کے اندر ستر پرسنٹ تک بچے جو ہے وہ اسپیرنٹ پاس ہوئے ہیں اور بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف یہاں کا تعلیمی نظام میں مانتا ہوں کہ ہمارے سندھ کا جو تعلیمی نظام ہے تو بہت ورسٹ ہے لیکن آپ مزید ان لوگوں کو مایوس کر دیں گے تو پھر کون پڑے گا آپ یہ بتائیں نا تو اس لیے کم از کم ان کو برابر کی صدہ پہ تو موقع تو فرام کریں انشاءاللہ دیکھیں اگر یہ ہائی کورٹ میں ہم جا رہے ہیں یہ لوگ بھی سب گئے ہیں ہم بھی ان کی معاملت کریں گے اگر ہمیں فریش پیٹیشن کی ضرورت پڑے گی تو جماعت السلامی فریش پیٹیشن بھی اس میں ڈالے گی یہ ہم آج اپنے کلا سے مشورہ کر لیتے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو جب باقی کونپوں میں کرتے ہیں تو ان کے لئے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ اور میں نے تو آج اپیل کی ہے چیف سیس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں اور اگر وہ ظاہر ہے کہ نہیں لے پاتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کا آپشن بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ جی کوئی پانچ یا سیس سوال ایسے تھے جن کا آپشن ہی نہیں تھا اور غلط آپشن دیئے گئے تھے ہاں کچھ پیشن کے ایسے آنسر تھے جن کی بات بکس میں سن ٹیکس بک میں ہوئی ہی نہیں بلکہ یہ تو دیکھیں یہ تو بہت سیریس میٹرے جو جتنی چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اس پر تو پیپر بنانے والے اس کو کنڈک کرنے والے ان سب کی انکوائری ہونی چاہیے باقاعدہ کمیشن کے تحت تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا ہے دندہ اوکے تینکیو بہت شکریہ تاکہ پوائنٹ کور ہو گئے بھائی کونسا اس میں اس میں اس میں اس میں زیادہ کی یہ میڈیا کو دینا ہے جی کریں آپ نے اس ورنٹا اچھا ہے کریں اچھا جائے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا گھر ہے بس یہ صحیح ہے جب آپ لوگوں کو کوئی کبھی اس کے علاوہ بھی کوئی پروبلم یہاں پر آئیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے خوش کریں اللہ نے چاہتے ہیں